ہیلو بھائیٹس اس عنکر راتھی اگن ویڈیو ملکم ہے جو ہمارا پروگرام چل رہا تھا جس پہ ایلیمنٹس پہ ہم بات کر رہے تھے ایس میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہوتو بیگم یو پی ایس آئی اور ایس آئی سے ریلیٹر جو ہم نے بات کر رہی تھی اس کے بعد ایک کسہ کوچنگ اس دو کنسپٹر میں کام کر رہا ہوں جس پہ ابھی ہم فاکس کر رہے ہوں یو پی ایس آئی کے جو معاملہ ہے اس کی طرف میں نے ابھی تک آپ کو ویکنسی کے بارے میں کچھ بتایا اور اس کے لئے میں نے آپ کو بیٹیل سے بتایا اس کے بارے میں اب ہم ڈریکٹ فوکس کرتے ہیں کہ جو اگزام ہے اگزام ہونے والا ہے یا اگزام جب ہوگا تو اس اگزام پہ ہم کس طریقے سے فوکس کرو کس طریقے سکس سلو سے کریکٹ کرے دیکھئے اس اگزام میں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں یہ اگزام پیٹرن جو ہے سکیم جو ہے اس کی ہی اس میں 40 40 کوششن ہوں گے پور سیکشن کے تو 160 کوششن ہوں گے ٹوٹل اس میں 160 کوششن میں جو ڈھائیں مارکس کے کوششن ہوگا 400 مارکس اس طریقے سے پورے پیپر کے ہوں گے تو اس میں بات کرتے ہیں جی ایس والے پورشن پہ جی ایس والے اور جسے بیسک لو والا ایک سیکشن ہم بولتے ہیں تو اس میں اگر میں بات کروں اس والا یہ والا جو چپٹر ہے یہ والا جو سیکشن ہے یہ ٹو پارٹس پہ ڈیوائیڈ کر رکھا انہوں نے کلاسیفائیڈ کا رکھا ہے جس میں 24 مارک ایک طرف ہے اور 16 مارک ایک طرف ہیں 24 مارک that is directly related to the constitution of india and the remaining 16 questions are directly related to the basic law تو یعنی کی 24 question بھارتی سمیدھان پہ سمبندیت ہوں گے اور جو 16 question ہے وہ basic law کے ہوں گے basic law کیا پوچھے جائیں گے کیا سٹائل ہوگا پوچھنے کا کس طرح کے ہوں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج ہم basically constitution پہ بات کرتے ہیں 24 question cover کرنے میں constitution سے constitution پہ اگر بات کریں تو میں آپ کو topic wise بتاتا چلتا ہوں کون کون سے topic important ہے اس میں کچھ topics آپ کو پتا ہوں گے کچھ topics اچھے ہوں گے ہم سونے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے جہاں سے وہ question کچھ کئی بار اٹھا لیتے ہیں تو دیکھیں پریویس پیپر بھی اگر آپ دیکھیں گے اور بھی کہیں انیلیسس کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں ملے گی حالانکہ جو میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں بلکل گریٹ ڈیٹیل میں اور ٹائم ٹائم پہ میں ان سب چیزوں کی وڈیو آپ کو بھی کراتا رہا ہوں تو دیکھیں constitution پہ بات کریں تو سب سے سب سے پہلے اور سب سے important چیز جو ہے constitution کی تو وہ آپ کو دیکھنا preamble of the constitution یعنی کہ بھارتی سمیدھان کی پرستاونا بھارتی سمیدھان کی پرستاونا یا اسے ہم کہتے ہیں philosophy of constitution جو بڑی بک ہے دی ڈی و سو ہے یا اور بڑی بک ہے philosophical جو بک ہے یا میں سباز کشب جی کی بات کروں ہوں کی اور constitution کی بک ہے تو اس میں اسے انڈین constitution philosophy کی طرح اسے رکھا گیا ہے تو وہ چیزیں آپ کو دیکھنے ہوگی وہ important ہے اور اس میں بھی جو amendment والا پارٹ ہے وہ اور جس میں terminology ہے اس میں کچھ چارپا چیزیں ہیں terminology ایسے کی فردر نیٹی and freedom republic integrity یہ جو socialism secularism یہ سارے سبز جو ہے یہ آپ کو دیکھنے ہوگی ان کا مننگ دیکھنا ہوگا اور ان کی کا importance سے وہ دیکھنے ہوگی کیونکہ conceptual کوششن بھی وہ پوچھ رہے ہیں جو 2016 کا پیپر ہوا تھا اس میں کچھ کنسپچول کوششن پوچھے تھے تو آپ کو concept بلکل کر کے چرنا ہے ایک چیز دوسری چیز آپ کو جو ایک factual topic ہوتا ہے constitution of ڈیوڈیا کا وہ تک constitutional ڈبلیمنٹ بھارتی سمیدھان کی جو وکاس کا کارکرم ہے وہ جس میں کی سمیدھان سبھا پہ یہ فوکس کرتے ہیں اور آنتریم سرکار پہ یہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پرثم بھارتی بھارت جو ستند بھارت کی پہلی سرکار ہے the first elected government of independent ڈیوڈیا اس پہ یہ فوکس کرتے ہیں اس سے کوششن آپ کو factual کوششن ہوں آپ کو دیکھنے ہوگی ایک چیز اگلی اگر میں بات کرتا ہوں سب سے important topic جو آتا ہے بچھو fundamental rights most 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 important topic ہے fundamental rights اور fundamental rights کیونکہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا element ہے جو constitution government اور citizen کے بیچ میں relationship maintain کرتا ہے اور government کو کہیں کہ control کرتا ہے اور تاکہ وہ اپنی شیوہ کے ساتھ رہ کے کام کرتی رہے اسی لیے سے negative rights بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میں details آپ کو وڈیو دے دوں گا پتا دوں گا کہتے کہ اگر میں بات کرتا ہوں اس میں ڈی پی ایس پی ڈیریکٹی پرنسیپل آف اسٹیٹ پولیسی ہے اس میں جو ویل فیر اسٹیٹ کی ادھارانہ ہے وہ اس میں کہیں گئی ہے اور اس میں ویل فیر پرویزن سے وہ آپ کو فوکس کر لیں ہوں گے سب آرٹیکلز آپ کو دیکھنے ہیں کچھ بہت ایمپورٹینٹ ہے ان کے بارے میں آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو دے دوں گا تو وہ آپ کو آپ کو فیسلیٹیٹ کرے گی اور اس کے بعد fundamental ڈیوٹیز دیکھیں پہلے ڈیوٹیز کا ٹرینڈ اتنا نہیں تھا اب نئے پوشنز پوچھے جارے ہیں ڈیوٹیز سے پوچھے جارے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنے ہوگی اس کے علاوہ پریزیڈینٹ آف انڈیا پریزیڈینٹ آف انڈیا اور پریزیڈینٹ آف انڈیا میں بھی جو پریزیڈینٹ آف انڈیا اور انڈین پارلیمنٹ کا جو ریلیشن سیپ ہے وہ ریلیشن سیپ کا پارٹ بہت دھیان سے آپ کو دیکھنا ہوگا کی جیسے کی خاص طور سے وہ میکنگ آف لو والا میکنگ آف لو میں جیسے کی پارلیمنٹ اگر کوئی لو بناتی ہے تو اس پہ رازپتی کے سیگنیٹر کے بعد ہی وہ کانون بنتا ہے اور اس میں رازپتی کے پاس کچھ شکتیاں ہوتی ہے بھیٹو پاور کا بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ سنسد کو ایک بار واپس بھی بھی سکتا ہے اور سنسد میں کون سے سدن کی کتنی شکتیاں ہوگی سمیدھان کس طریقے سے کام کرے گا وہ ہوتا ہے ایک پریزیڈینٹ چپٹر اور پارلیمنٹ کے ریلیشنشپ کو شو کرنے والا چپٹر تو وہ آپ کو جہاں سے دیکھنا ہوگا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ انڈین پارلیمنٹ اور یہ بھارتی سنسد بھارتی سنسد کا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا بڑا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پوری انڈین کونسٹیٹوشن کو سمجھنے کے لیے پورا انڈین پولٹیکل سسٹم کو آپ کو سمجھنے کے لیے وہ چپٹر آپ کو پڑھنا ہوگا اور بہت دھیان سے پڑھنا ہوگا تو اس میں جو پارلیمنٹ والا پورشن ہے اسے بھی اوڑے دھیان سے دیکھنا آپ کو اور جو لوگ سبح راجے سبح کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہے اور دونوں کی پاور ہے خاصتہ اسے لوگ سبح سپیکر کی جو پاور ہے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کا جو رول ہے وہ سب دیکھنا ہوگا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے لو میکن پروسس دیکھنے ہوگی خاصتہ سے منی بل والا ہے نا اور 108 آرٹیکل کا جو ہے 109 آرٹیکل کا جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے ہوگی میں ڈیٹیل سے بعد میں آپ کو اس میں چپٹر وائس تھوڑا سا ڈسکریپشن دے دوں گا وڈیو بنا دوں گا آپ سے پہنچائے گی جسے آپ کو بہت مزد اس سے ملے گی اس کے بعد اگلا چپٹر آتا ہے سپریم کوٹ آف انڈیا موسٹ امپورٹنٹ هنیڈیوز کے بعد اگر ان دو چپٹر آفไہر انڈیا موسٹ کو روی Acad unas فدوس ہے ٹین包 سسٹو کا مزمبر فروی موسٹ دیکھنے ہیں جھو کھیں lu最近 اس جنتwashی کیا ہے آپ باتیں چکار کر دے ہیں وہ جنس شے ہیں دیکھنے ہیں جنس پارلیمٹeln ست میں طرف شد میں Weil جہا ہے ایک ہے السقنی پارلیمنٹ روگی باہری علیکنhmenس حis طور سے جوڈیشل ریویو جوڈیشل ریویو اور اس کے علاوہ ایک ریٹ جاری کرنے کی شکتی آرٹیکل 32 کے تحرم وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آرٹیکل 226 کے تحرم سپریم کورٹ کو جو آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کے بات کروں تو اب چپٹر جو آتے ہیں اور راجی کی ویدھان سبھا کے بارے میں بھی آپ کو فوکس کرنا ہے کیونکہ راجی سبھا کی جو سوری راجی کی جو ویدھان سبھا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ راجی سرکار کی نوکری ہے اور راجی سے سمبندیت آپ سے سب پرشن پوچھے جاتے ہیں خاص طور سے راجی کی ویدھان پریشت میں جو سدسیوں کا نرواچن ہوتا ہے سدسیوں کا مرونن ہوتا ہے اور اس کے سمبند میں جو ہے اس کا گھٹن جیسے آرٹیکل 169 بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے ایک بڑا پرشید کوششن ہے ایک بڑے اگزام کا اس طرح کے آرٹیکل آپ سے پوچھے جاتے ہیں آرٹیکل 169 بیسیکلی ڈیلز ویدھا فورمیشن اور دا لیجسلیٹیو کانسل سٹریٹ لیجسلیٹیو کانسل یہ آپ کو ایک چیز مل گی اس کے بات جو الگ آپ نئے چپٹر اور جو آتے ہیں پنچائیتی راج سسٹم بہت امپورٹن پنچائیتی راج سسٹم جو ہے ہر اگزام کے لیے رائٹ سم کانسٹیبل to is examination it is a very important topic and political system اور انڈین پولٹی ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں پنچائیتی راج سسٹم کا بہت امپورٹن پارٹ ہے وہ دیکھنا آپ کو اور پنچائیتی راج سسٹم میں ہی municípل کوئرپوریشن کا جو ہے ایک معاملہ تو municípل کوئرپوریشن کا جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے municípل کوئرپوریشن حالانکہ پنچائیتی راج سسٹم اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے مونسیپل کوپریشن جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹینٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں اور آپ سے بات کرتا ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں تو جو ہمارا یہ انڈین پولیٹی میں ایک ٹوپک ہے جو بومن سے ریلیٹیڈ ہمارے سلیبس میں ہوتا ہے دیکھیں بچوں اس میں اور کچھ ایسا ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ ہمارے لیے ہوتا ہے انکلوزن سے ہوتا ہے سوشل انکلوزن سے ریلیٹیڈ ہمارے پاس ٹوپک ہوتے ہیں تو ان ٹوپک کو کیسے اٹھانا کہاں چاہاں اور کیسے کرنا ہے وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں وومن سے ریلیٹیڈ یا چائل سے ریلیٹیڈ جو کونسٹیٹیوشنل پرویزن ہے وہ آپ کو بڑے دھیان سے دیکھنے ہیں ایک تو آپ کو دی پی ایس پی میں مل جائے گا ایک فنڈامنٹل لائٹ میں مل جائے گا وومن سے ریلیٹیڈ بھی اس کے بعد آپ کو جیسے کی وومن رائٹ سے ریلیٹیڈ چیزیں ہے جیسے وومن کمیشن وومن کمیشن کب بنا وومن کمیشن کے دکس کیسے بنتے ہیں وومن کمیشن کس کس طریقے سے کام کرتا ہے کیا اس کی پاور ہوتی ہے کہاں اس کا کیندر ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ جو آپ کو دیکھنا پڑے گا ہیومن رائٹ کمیشن ہیومن رائٹ کمیشن کب بنا کتنے میمبر ہوتے کیسے بنتے ہیں اس کا ارگنیزی کیا ہے کیا کا پہنشن اس کے اسے جوڈیشل پاور ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں فوریو کائنڈ انفرمیشن جو ہیومن رائٹ کمیشن ڈو نوٹ ہے جوڈیشل پاور اس کا بنیائک شکتی نہیں ہے کچھ چیزوں میں ار بنیائک شکتی جیسے سمبن جاری کرنا اور جو سرکاری ڈوکیمنٹ کو انہیں کول کرنا وہ ساری چیزیں ہیں تو میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں موٹا موٹا کی کس طریقے سے کون کون سی چیزوں کو آپ کو فوکس کرنا ٹھائر آگے چلتے ہیں اس کے بعد بچو آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹوپک اس میں آتا ہے سی اسٹی ان کی پروٹیکچن سے ریلیٹڈ ان سے ڈوٹیومنٹ سے ریلیٹڈ تہا کو پڑھنا ہوگا سانے کے لئے اگر آپ وہ united کے بھ üst چیزوں کو رڈی جوڈی ویڈیو ڈوپیس Isaiahے跟で los تو اس میں ایک الگ چپٹر ہوتا ہے شیڈل ٹرائب اور شیڈل ایڈیاز ہے نا اس میں کیا کہ پاور ہوتی کس طریقے سے ہوتا ہے شیڈل کا شیڈل ٹرائیبل ایڈیاز کا جو ایڈنسٹریشن ہے وہ کلکل اسپیشل اور الگ طریقے سے کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو اس میں دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں کچھ اور پرویزن ہیں جیسے کی کونسٹیٹوشنل آمینڈمنٹ کچھ بھارتی سمیدھان میں جو سنسودن کیے گئے ہیں حال فیلال میں پچھلے دس سال میں جو سمیدھان سنسودن کیے گئے ہیں اور کچھ ایسے سمیدھان سنسودن جنہوں نے بھارتی سمیدھان کی روپ ریکھا ہی ہے جیسے کی کونسٹیٹوشنل آمینڈمنٹ 44 42 34 یہ سارے 92 93 73 74 اس طرح کے جو ہے یہ آپ سے کونسٹیٹوشنل جو امینڈمنٹ ہوئے ہیں انہیں میں آپ کو ایک الکسی ویڈیو بنا کے اسے فوکس کر دوں اب اس کے علاوہ بچوں ایک ٹوپک اور ہے جو ہے نیچورل جسٹس نسرگیق نیای نسرگیق نیای کا ٹوپک ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے نیچورل جسٹس جہاں نکنا ہے جسے پلیٹ فارم جو نیچورل جسٹس ہے یہ پلیٹ فارم دیتا ہے ہمارے رائٹس کو اس کے علاوہ جو ہمیں اور ساری چیزیں دیکھنی ہیں ٹائبل ایہ ہمارا ہو گیا ٹیسٹی ایہ ہمارا ہو گیا نیچورل جسٹس والا ہو گیا ایک سوشل سیکیورٹی میں بات کر رہا تھا سوشل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جس میں کی جس میں سوشل سیکیورٹی سے وہ لوگ آتے ہیں جو گریب طبقے کی لوگت ہوتے ہیں ڈپرائیو کلاس ہوتی ہے اس کی لیے آپ کو گورنمنٹ کی سکیم سے گورنمنٹ کی سکیم سے اس پر خوکس کرنا پڑے گا کس طریقے سے ان کا ایڈمیسٹریشن ہوتا ہے اور جو سکیم ہے کون سکیم کس کیلئے لائے گئی ہے جو موڈی سرکار نے پچھلے کچھ سالوں میں نئی سکیم سوشل سیکیورٹی کی سکیم چلائی ہے ان کی میک لسٹ آپ کو بتا دوں کون کون سی امپورٹنٹ ہے تو وہ آپ کو اس میں کر لینا ہے اس کے علاوہ بیسک لوگوں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں کچھ بچوں کو ایک بڑا کنفیوزن ہے کہ اس میں پوری IPC یاد کرنی پڑے گی اور پتہ نہیں کیا کیا یاد کرنا پڑے گا نہیں ایسی چیزیں نہیں آپ کو کچھ موٹی چیزیں دیکھنی پڑے گی جیسے IPC کب بنی ٹھیک ہے IPC میں کل کتنی دھارائیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں IPC میں جیسے سیلف ڈیفنس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں آتمرکشہ سے ریلیٹیڈ دھارائیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈیڈ ہوتی کو جو ایک بچاتی ہے وہ دھارائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے چوبون پچپن شپن اس طرح کی اور سیلف ڈیفنس کی میں نے آپ کو بتا دیئے سیلف ڈیفنس کی جو آتمرکشہ کی جو اس میں ہے کیونکہ وہ ایک الگ ٹوپک مینشن انہوں نے کر رکھا آتمرکشہ کا تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا بیسک لوگوں میں جو سنگے اور اسنگے اپراد پہن سے ہوتے ہیں ک آگنی دیوال نوان ک مزیرو سنگو کیا ہوتے ہیں کمپاؤنڈی بنی والڈی بل آہ and کون سے ہوتے ہیں بی لیبل اور نون بی لیبل جو 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 دیو ہے ان میں کیا ڈیفرین سے بی لیبل لٹس کیا ہوتے ہیں وارنٹ کیا ہوتے ہیں اور نون می لیبل وارنٹ کیا ہوتے ہیں اس طرح کے کوششن آپ نے ایک ون ورڈ ٹائپ میں کچھ کوششن اس طرح سے پوچھے جا سکتے ہیں وہ بیچی کا خب. آپ کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو پولیس ایکٹ کے بارے میں تھوڑا پتا ہونا چاہیے کہ پولیس ایکٹ کب بھارت میں لگو ہوا اور اس میں کتنے پیرا ہے کتنے پیرا ہے یہ ہم دیکھ سکتے حالانکہ تھوڑا سا ڈیپ سے ہو جاتا ہے اور آپ کو موٹی چیزی یہ دیکھنا ہے کہ IPC کب لگوئی CRPC کب لگوئی ایویڈنس ایکٹ بھارت میں کب لگو ہوا بچے جب آپ ایسائی میں آپ کلیکٹ ہوتے ہو تو آپ کو پوری جو ٹریننگ ہے وہ پوری ٹریننگ میں سارے ایکٹ پڑھنے پڑھیں گے اور ساری IPC خاص طور سے CRPC اور ایویڈنس ایکٹ ہی بہت امپورٹنٹ ہوں گے تو یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں جکر آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے IPC اور CRPC میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کوئی نئے ڈیولوپمنٹ ہوئے ہو کوئی بڑا نئے ڈیولوپمنٹ ہوا ہو IPC میں CRPC میں ایویڈنس ایکٹ میں کوئی بھی تو اس کا بھی آپ نے پوچھے جاتا ہے اس کے علاوہ بچوں ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یونیک ہے وہ یونیک چیز یہ ہے آج کل سبھی ایکزام میں انوارمنٹ والا جو جو آپشن ہے انوارمنٹ والا جو سیکشن ہے اس پر بڑا فوکس کیا جاتا ہے تو آپ پہ لیے اسے اچھوتا چھوڑ کے مجھ جانا انوارمنٹل لو جو ہے وہ ضرور کر کے جانا انوارمنٹل لو میں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کی بائی لوجیکل جو جو ہمارے جیب جنتو ہے اور بائی لوجی کے جو ریلیٹیٹی جو ایکٹ ہے جیسے انوارمنٹل ایکٹ ہو گیا وائلڈہ پروٹیکشن ایکٹ ہو گیا اور ٹائگر ایکٹ ہو گیا اور الیفینٹ ایکٹ ہو گیا یہ جتنے بھی ہماری یوجنا ہے گورنمنٹ کے جو ایکٹ سے وہ بائی لوجیکل ایکٹ ہو گیا اور کئی سارے ایکٹ ہیں الگ بگ یہ پاس ساتھ ایکٹ ہیں اور ان پاس ساتھ ایکٹ کو آپ کو دیکھتے جانا ہوگا کون سا کب لاغو ہوا یہ کوشن بڑا پوچھا جاتا ہے اگر آپ یو پی کے اور ایکزام دیکھتے ہو سمیشہ دیکھاری ہو گیا یا یو پی پی سیس ہو گیا تو اس میں بڑا پوچھا جاتا ہے تو جیسے ایکولوجی اور انوارمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی ترمینالوجی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹ کو سیسے چھوڑنا کیونکہ جو انوارمنٹل ایکٹ ہے یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے پولیشن سے ریلیٹیڈ جو ایکٹ ہے ہمارے ائر اور جو ائر قوالیٹی انڈیکس جو آج کل بہت چل رہا ہے اور پچھلے پانچ ساتھ سالوں میں بڑا نیوز میں رہایا لائیم لائٹ میں رہائے تو وہ آپ کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ میں بھی اس کا بڑا رول رہا ہے یہ بھی آپ کو ٹوپک دیکھنے ہیں کیونکہ یہ لوز سے ریلیٹیڈ ہے اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ شاید آپ کو کتاب میں الگ سے منشن نہ ہو کیونکہ یہ ٹریننگ والے پارٹ میں ان پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے یہ لوکل لوز جو یوپی گورنمنٹ کے ہے اور جو سنٹرل گورنمنٹ کے لوز ہیں 40 لوگ کے آس پاس 40 لوگ وہ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے نا اور باقی ڈیٹیل میں جب آپ کریں گے جب execute کریں گے نوکری میں تو آپ کو یہ ساری چیزیاں جائے گی اس نے بھی آپ کو بیسک پتا ہونا چاہیے یہ کچھ ٹوپکس تھے جو لوس ریلیٹیڈ تھے بیسک لوس ریلیٹیڈ تھے یہ میں آپ کو بتائے اس کے علاوہ جو کرنٹ افیر میں کوئی ایسا بڑا ٹوپک چل رہا ہوگا یہ کرنٹ افیر میں اسی کو بڑی ڈیویٹ چل رہی ہوگی اس کے بارے میں ایک میں ایکسٹر ٹوپکس کی ایک لسٹ آپ کو بتا دوں گا جو آپ کو پیپر سے جب پیپر آئے گا اگزام آئے گا یہ جو میں نے ابھی تک بتائی یہ آپ کو ریگولر سٹیڈی کرنی کی اس کی اور جب اگزام آئے گا تو کرنٹ افیر کے جو مددع ہوتے ہیں کرنٹ افیر کے کچھ بڑے ایشوز ہیں جس سے کوئشن آ سکتے ہیں وہ آپ کو لگے کرنٹ افیر سے نہیں ہے یہ کنونیشنل پوچھے گئے ہیں پرمپارک طریقے کے پوچھے جاتے ہیں وہ پوچھے گئے ہیں لیکن یہ کرنٹ افیر سے ریٹیڈ وہ ہوتے ہیں تو اس کی میں لسٹ جواب اگزام آپ کا آس پاس آئے گا اس کی میں لسٹ آپ کو جب دے دوں گا ٹھیک ہے بچو تو یہ کونسٹیٹوشن والا پورشن آج میں نے تھوڑا ڈسکس کیا اس کے ڈیٹیل دسکس کی اس کے ڈیٹیل میں ٹاپک ڈسکس کیے اور اسی طریقے سے میں اور بھی جو پورا پورشن ہے بیسک لوکو ایک بار پھر سے میں آپ کو اسے تھوڑا سوڑا سوڑ کلاسیفائیڈ کر کے کلک سے بتا دوں گا باقی کونسٹیٹوشن میں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہوگی اور کونسٹیٹوشن کا ایک ٹاپک اور میں بتانا بھول گیا ہوں چلی میرے یاد آگیا ایمرجنسی والا ایمرجنسی پروویزن آپ کو جرور دیکھنا ہوگا اور ایمرجنسی پروویزن میں یہ جرور دیکھنا ہوگا کہ اس سے راجے سبا اور جو راجے کی ویدھان سبا ہے اور سنسد میں کیا رول ہے کیا ان کو پربھاو پڑھتا ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہوگی چلی خیر اسی طریقے سے میں آپ سے جوڑا رہوں گا اور یہ ہے آپ لوگ کی جو اپریشیشن مجھے مل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ اس کے لئے بہت بہت دھنیوات thank you very much